بسم اللہ الرحمن الرحیم نے بک کرائی اور اپنے ویزو کے لیے دکو دو کر کر آج اس مرحلے پہ پہنچے کہ آج ان کی فلائٹیں یہاں سے اڑنا شروعی تھی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایسے وقت میں حکومت پاکستان کی طرف سے ایک ایسا لیٹرہ جاری ہوا جس میں ظاہرین امام حسین کے حوالے سے یہ پالیسی کا اعلان کیا گیا کہ جب تک دو ویکسین ظاہر نہیں لگائے گا اس وقت تک وہ اربعین کے لیے کربلا کی اس زمین پر نہیں جا سکتا اراک کا سفر نہیں کر سکتا میں حکومت پاکستان سے سوال کرتا ہوں کیا امریکہ جانے کے لیے پالیسی ہے کیا دبائی جانے کے لیے پالیسی ہے کیا دنیا کے کسی ممالک میں جہاں یہ حکمران عیاشیہ کرنے جاتے ہیں کیا وہاں جانے کے لیے کوئی آپ نے ایسی پالیسی بنائی ہے کہ دو ویکسین ہوں گی تو آپ وہاں جائیں گے لیکن یہ ساری زیادی ظاہرین امام حسین کے ساتھ کیوں ہیں اور اس کا مقام یہ کہ آج جب زائرین جہاز میں بیٹھے ان زائرین کو یہ کہہ کر اتال لیا گیا کہ آپ کی ایک ویکسین لگی ہے دوسری ڈوزی لگی ہے لہٰذا آپ نہیں جا سکتے تو ہوا کیا نتیجہ نکلا کسی کے ماں کے ویکسین لگی تھی تو بیٹا جدہ ہو گیا بیٹے کے ویکسین لگی تھی تو ماں جدہ ہو گیا اور ایسے رکعت آمی مناظر دیکھنے میں آئے کہ میں حیران رہ گیا اور یہ اعلان اس وقت میں ہوتا ہے کہ جب چند دن اربعین کے اندر لے گا لوگ بالکل تیار تھے یہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ لیٹر آیا جس کی چیئرمن جس کی جو ہے یہ میٹنگ شیئر کی ہے جناب اسد عمر صاحب نے اور جن کی طرف سے یہ لیٹر جاری ہو اس میں یہ لکھا ہے کہ اربعین پالیسی ہے کہ جب تک دو ویکسین ڈوز نہیں لگیں گی کوئٹ کے حوالے سے اس وقت تک انسان جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتا یہ دو دن پہلے پالیسی دینے کا کیا مقصد ہے دو دن پہلے عوام کو بتانے کا کیا مقصد ہے یہ تو اگر ایک مہینے پہلے پالیسی آتی ہے مجھے بتائیے کہ آج جو ویکسین کرائے گا اس کی دوسری دوستو تیس دن بار لگنی ہے تو اس کا کیا قصور ہے جس نے ایک مہینے پہلے پھر ٹکٹ بک کرا لی ایک مہینے پہلے جانے کے لیے اس نے اپنی آماد کی اگر ظاہر کیا میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی نائنصافی ہے یہ ظاہرین امام کے ساتھ زیادتی ہے اور میں انشاءاللہ تعالی صد عمر صاحب سے بھی رابطہ کروں گا پرائم نیسٹر آہوس میں بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں اور عراق میں بھی مراجوں کے دفاتر ہم نے رابطہ کیا ہے اور ہم اس کو پرسو کریں گے ہم ظاہرین کے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دیں گے میں عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ظاہرین امام حسین ان کی بددعا مت لینا یہ ویسے ہی کربلا جانے کے لیے ترسے ہوئے ہیں کوویٹ کے حوالے سے کئی سال سے مشی بنتی وقت آیا جانے کا تو یہ آپ کی طرف سے پالیسی آگئی ہے میں زیادتی کی مضمت کرتا ہوں اور ہم اپنے ظاہرین کے ساتھ کھڑیں آخری وقت تک اپنے ظاہرین کے ساتھ کھڑے رہیں گے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس پالیسی پر نظر سانی کریں میں حکومت کے وزراء سے بھی رابطہ کروں گا ان سے بات کروں گا علی زیدی صاحب سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی میں نے ان کو وائد بھیجا ان کا ٹیلی فون اٹرینڈ نہیں ہوا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں ان سے رابطہ کرنا چاہتا تھا میں چاہتا ہوں یہ ظاہرین کی مشکلات بات چیز کی ذریعہ لوں دنگا فساد نہ ہو اس وقت ائرپورٹ پر سندھ کا ہمارے ظاہرین بیٹھا ہوا ہے وہ غریب جس نے ایک ایک روپیہ جوڑا اس محبت میں کہ امام حسین کی مرنے سے پہلے ایک دفعہ میں ذریعہ کو دیکھ لوں ایک دفعہ حضرت علی کی ذریعہ کی زیارت کر لوں وہ اس وقت جنہ ٹرمیل پر بیٹھا ہوا حیران و پریشان ہیں اور حکومت کی طرف سے ایسے بھونڈے اقدامات کیے جارہے ہیں جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں میں وفاقی مذہبی امور سے بھی مطالبہ کرتا ہوں وزیر آزم عمران خان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور جو مطالبہ افراد اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اس کا عجر ہم نہیں دیں گے اس کا عجر جناب امام حسین دیں گے مادر حسین دیں گے اگر آپ ان کی مشکل حل کریں گے تو آپ کو لوگ ظاہرین دعائیں دیں گے اور اگر آپ نے ظاہرین کے لیے مشکلات پیدا کی تو یاد رکھنا کہ امام حسین کے ظاہر کی بددعہ جو ہے اگر کسی کو لگی تو پھر وہ پنپ نہیں سکتا میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ظاہرین کے مسائل کو حل کیا جائے گا ہم علماء موجود ہیں جس نے رابطہ کرنا ہے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اور ہم اس کمیٹی کے سربراہ ہیں جس نے رابطہ کرنا ہے پورے پاکستان نے ہم سے رابطہ کرے ہم اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ